نمازکار ایگرونومکس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ حجید اپنے اس سپیشل شو میں آج ہم بات کریں گے اتراخن کے اترکاشی زلے کی جہاں کے سیب کی مہک دور دور تک پھیلی ہے جہاں یہاں کے ہرشل گاؤں کے سیب دنیا بھر میں مشہور ہیں لیکن آج ہرشل کا سیب اپنی پہچان کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کے لیے بھی سنگرش کر رہا ہے کیونکہ سیب پر مارسو نینہ مسیبت آ کھڑے ہوئی ہے تو اس کسان اس مسیبت سے کیسے نجات پا سکتے ہیں اور آخر کار اس مسیبت کو جڑ سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اسی پر ہے ہماری آج کی خاص پیشکش اترکاشی کی ہرشل گھاٹی آج اپنے سیبوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے ویسے سیب اتپادن کے معاملے میں اتراخن کا دیش میں تیسرا ستھان ہے لیکن بہترین گنووطہ کا سیب ہونے کے باوجود یہاں کے سیب کو ابھی تک وہ پہچان نہیں مل پائی ہے جو دراصل شبلہ کے سیبوں کو ملی ہے پریشانی والی بات یہ ہے کہ اب ایک فنگس نے یہاں کی سیب کی فصل پر حملہ بول دیا اور لگ بھگ پچاس فیز دی سیب کے بگیچے فنگس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں ایسے میں ہمارا کسان بھائی اس ریپورٹ کے ذریعے اس فنگس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے بچاؤ کے طریقے جان سکتے ہیں دیو بھومی اتراکھنڈ اپنی پراکرتک سندرتہ کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے اور پہاڑوں کے بیچوں بیچ بسے اس راجی کی ارثیویوستہ کرشی پر آدھارت ہے جسے لوگ منی آرڈر ارثیویوستہ بھی کہتے ہیں خیتی کی بات کرے تو یہاں چاول، گیہو، سویابین، موں فلی، موٹے اناج اور تلہن کی خیتی سب سے زیادہ ہوتی ہے فلو میں سیب، ناشپاتی، سنترا، پولم، لیچی، انار کا اتبادن بھی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور فلو میں سیب کا اتبادن ہوتا ہے اتراکھنڈ کے اترکاشی زلے میں زلے میں گنگا اور یمنا دونوں ندیوں کا اُدھگم ہے جہاں پر ہزاروں ہندو تیر سیاتری ہر سال آتے ہیں بھاگی رتھی ندی کے تٹ سے گزرتے گنگوتری راجمارگ پر گنگوتری دھام سے 20 کلومیٹر پہلے برفی کی پہاڑیوں اور دیودار کے جنگلوں سے گھرے تنکور پٹی میں ان دنوں سیب کی مہک بربس ہی لوگوں کو اپنی اور آکرشت کرتی ہے لیکن ان دنوں ہرشل گھاٹی کے سیب کے باگیچوں پر مارسی نونا بلوش فنگس نے حملہ بول دیا ہے لہٰذا پتیاں سوک کر جھڑنے لگی ہے جس سے کاسطکار بہت ہی پریشان ہے بڑی دکت ہے اس سے اور جو یہ گورنمنٹ کا یہ کی بھی اورگنی کرنا ہے تو اس سے ملدب یہ لگا لو جیسے انسیکٹی سائیڈ ہے فنگی سائیڈ ہے یہ آج تک تو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے جو اورگنی کس پر کام کر سکتا ہے اور ہم لوگوں کا یہی ہے جتنے کاسطکار ہیں کہ بھئی ایک بار گورنمنٹ کسی ایک بگیچے کو یا دو چار کشانوں کا بگیچے لے کے دو چار بار ایک آس سال اس کا ڈیمو دکھائیں بھئی اس سے یہ بینیفیٹ ہے تب جا کے ہم اس میں کچھ ایسے پٹ ہو سکتے ہیں ہرشیل گھاٹی کا یہ سیو پورے دیش میں مشہور ہے یہاں کے سکی ٹاپ جھالا پرالی بگوری ہرشیل دھرالی مخوا جسپور چھوملی میں کسانوں کے سیو کے باگیچے ہیں جہاں سے آٹھ ہزار میٹرٹ ٹن سیو کا اتپادن ہوتا ہے لیکن مارسونینہ بلوج فنگس کے کارت یہاں کے باگیچے اپسرڈ رہی ہیں سیو کی فصل کو خراب کرتا یہ روگ فلو کے وکاس میں بادھا بن گیا ہے سب سے زیادہ دھرالی کے سیو کے باگیچے اس کی چپیٹ میں آئے ہیں باگیچوں میں سیو کے پیڑوں میں سمیہ سے پہلے پتیاں جھڑ رہی ہیں جب اس پار کیا ہو رکھا ہے کہ جو برسات زیادہ ہوئی اس پار تو اسے اس میں ایک پجڑ ہو رہا ہے اور پجڑ کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ یہ سیب جو ہے اتنا ملہب سائج نہیں بنا پائے جو ان کو جو بننا تھا ہے ساب سے ساب سے یہ سائج نہیں بنا پائے اور اس کا پھر پجڑ کے بعد یہ ملہب سمیہ سے پہلے ہی ڈوپ ہونا سروع کر دیا ہے آخر کار مارسو نینہ بلوچ فنگس کس طرح سے باگیچوں کو ختم کر دیتا ہے اس کی جانکاری اپنے کسان بھائیوں کو دیتے ہیں مارسی نونہ بلوچ ایک فنگس ہے اسے روکنے کو شروع میں ہی چھڑکاو کرنا ہوتا ہے ایک بار یہ فیل گیا تو اسے نینترن کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب پتے جھڑ جائیں تو فلو کا وکاس بھی رک جاتا ہے ایک بار یہ فنگس فسل پر حملہ کر دے تو آنے والے کچھ سالوں تک یہ سیو کی فسل کو پربھاوت کرتے ہیں مارسو نینہ بلوچ فنگس آج نہ صرف اترکاشی کی سیو فسل کو برباد کر رہا ہے بلکہ شملہ کے سیو باگانوں کو بھی اس فنگس نے ختم کر دیا ہے لہٰذا کچھ ویگیانک ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ٹرپس دیتے ہیں ان کے مطابق نیچے گری ہوئی گرسط پتیوں کو اکتر کر جلا دینا چاہیے سہی سمیہ پر دواؤں کا چھڑکاو کرنا ضروری ہے پیڑوں کی اچھت کٹائی چھٹائی جس سے پیڑوں میں ہوا اور روشنی آسانی سے آ سکے 15 جون کے آس پاس سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے تو ہمارے جو سیڈیول ہیں کسان کو ایک تو دھیان یہ رکھنا ہے کہ اس سالاگا جو کوئی پتیاں اس طرح کی دکھائی دے رہے ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے خاص طور سے میں نیویدن کروں گا کہ وہ مہین کے طور پر پورے چھتر میں اس کو لے اور اس کو جو ہے اکٹھا کر کے پتیوں کو پوری طرح سے نسٹ کر دے تاکہ اس میں کم سے کم جو ہے کہ اگلے سال کے لیے فنگس وہاں پر موجود ہو اس کے بعد جو ہے جیسے ابھی ہم نے پھل توڑ لیا پھل توڑنے کے بعد جو ہے تامریق کی رسائن کا ہم استعمال کریں گے اس کے بعد جو ہے آگے جا کر کہ فروری مارچ میں بھی ہم تامریق کی رسائن کا استعمال کریں گے اور جیسے ہی ہم جو ہے جون کے بعد جولائی اگست میں جاتے ہیں تو اس دوران جو ہے کوئی بھی کسان بھائیوں سے میرا یہ رائے ہوگا یہ میرا نیویدن بھی ان سے ہوگا کہ آپ کی جو بھی دوائیں آپ اس دوران اسپری کرتے ہیں جو آپ شیڈیول ہے اس شیڈیول کے حساب سے آپ اپنے دوائوں کو چھڑکتے رہیں کسان بھائی ایک بات یہ سکایت کرتے ہیں کہ آپ لگاتار موسم خراب تو لگاتار جب بھی موسم آپ پر خراب ہوتا ہے آپ جو ہے ایک دن بھی اگر آپ کو سمجھ ملتا آپ دوائی اپنے گھر میں رکھیں اور جو ہے گھول بنایے گھول بناتے سمجھ اسٹیکر کا پریوگ عوصے کریں اور جائسے ہی جو ہے کہ تھوڑا سا آسمان کھولا دکھائی دیتا ہے آپ اسپری کر دیں اگر آپ کے پاس جو آپ اسٹیکر کا استعمال کرتے ہیں تو اسٹیکر کے استعمال سے وہ دبا آپ کے دو تین گھنٹے میں ہی جو ہے آپ کے کام کی ہو جائے گی اس میں جادی پریسان اور میں جو ہے کہ وہاں پر اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو جو بگیچے جن میں پرابر منجمنٹ کیا گیا ہے جو سیب میں جو ہے نا ونٹر میں جرور کٹائی چھٹائی اس کا ایک مکھیہ وہ ہے بینہ اگر آپ سیب میں کٹائی اور چھٹائی نہیں کرتے ہیں تو اگلے بار اس میں فل کم آنے کی سمان ہوتی ہے تو اس کو کرنا بہت جرور ہے تاکہ جو پرکاس سنسلیشن پھوٹو سنٹسیس ہے اس کے لیے جو ہے آسانی سے چاروں طرف سے پرکاس مل سکے سال میں اس میں فیبرری مارچ اور سپٹم آکٹوبر میں اس میں جو کوپر اوکسکولیٹ کا چھٹکاؤ کرنا چاہیے تیسرا جو ہے برسات میں جیسے ہی موسم کھلتا ہے تو جو مین جو دوائیاں ہیں جیسے ڈائی تھین ام پھوٹی فائیب ہے کاربن ڈیزم ہے ڈائی فینو کولوزول ہے یا ڈوڈین ہے اس کا چھٹکاؤ جو ہے جو سستوط ماطرہ ہے بیوال دورہ اس میں کرنا چاہیے لیکن دھیان یہ رہے کہ اگر 33 ڈگری سیلسلسلس سے ادھک تاپمان ہو تو اس میں ڈوڈین کا چھٹکاؤ نہیں کرنا چاہیے اترکاشی میں 1960 کے بعد سے سیو کے اتپادن میں لوگوں کی دلچسپی بڑھی اور آج ستیتی یہ ہے کہ یہاں سے ہر سال 15,000 میٹرک ٹن سیو کا اتپادن ہوتا ہے یہاں سیو کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سبھی قسموں کے سیو کے باغ ہے لیکن آج اچھے اتپادن اور اچھے قسم کے سیو ہونے کے باد بھی یہاں کے سیو کو اپنی پہچان نہیں مل پائی ہے دیویندر راوت کے ساتھ بیوری ریپورٹ انڈیا 24-7 اترکاشی اور آگے بڑھتے ہیں چلی اب ہم آگے بات کریں اور ایہ جنپد کے ایک ایسے کسان کی جس نے پہلے دیش کی سیو سیما پر کی اور آج سیو نیورت ہونے کے بعد وہ جیوی کھیتی کر ایک نئی مثال پیش کر رہا ہے اور ایہ کے موڑھی گاؤں میں کبھی بنجر پڑے کھیت آج ہرے بھرے ہیں یہاں راجیو ترپاٹی نے سویٹ کارڈ کی کھیتی شروع کی اور اب وہ نے صرف اس سے اچھی کمائی کر رہے ہیں بلکہ کئی لوگوں کو روزگار بھی دیا دیکھ اس رہا ہے اور ایہ زلے کی ریٹائر سینک راجیو ترپاٹی آج یہاں دودھی مکھے یعنی کی سویٹ کون کی کھیتی کر اچھا منافع کمائ رہے ہیں سویٹ مہنگی ہے تو اب جو انت بھی جائیں ان کے جریعہ لگوگ دوگنے سے زیادہ بڑا جو گاؤں میں لیور کو اترک سمجھ میں زیادہ کام مل ہے پہلے کچھا تین مونہ لیور کو پیسہ مل لائے جو ہم منڈی لے جاتے منڈی سے ہم پیسہ لیتے ترباڑی جی مکہ لائے مکہ بیجیان کندر کے سیوگ سے ان کو سائطہ ملی مکہ کرنے کے بات میں مکہ بہت بڑا بن گیا آس پاس کے گاؤں بھی ترباڑی جی سے پیڑنا لیتے ہیں اور ہم بھی اپنی خیتی ترباڑی جی کے مادیم سے ہی کرتے آج بازار بتاتے ہیں کہ سویٹ کون کی فصل سال میں تین بار اگائی جا سکتی ہے پورے سال مکہ کی آپ پورتی کی جا سکتی ہے مکہ کی بھٹے کے وقابلے سویٹ کون میں زیادہ دانی نکلتے ہیں سویٹ کون کا استعمال کمپنیا پاپ کون بنانے میں کرتی ہیں میٹرو شہروں میں سویٹ کون کی مارکٹ میں بھاری مانگ ہے خاص بات یہ ہے کہ اس فصل کی پیدا وار این فصل کے مقابلے زیادہ ہے اس کی خیتی کر کسان زیادہ منافع کماتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ سویٹ کون کی خیتی کے لیے راجی تیسٹی ہے کہ اگر باقی کسان بھائی جیوک خات کا پریوک کرے تو انہیں نہ صرف بہتر فصل ملے گی بلکہ زمین کی اربرکت بھی برقرار رہے گی بھائی 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 کمپوش تیار کرتے ہیں اس کا پورا استعمال کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو کیٹ بغیرہ لگتے ہیں اب انہیں لگتی ہے تو کیٹ کے لیے جیوک کیٹ ناسا گئے جیسے کی لال مرش کا پاوڑر ہے تمباکو کا پاوڑر ہے پکا پاوڑا کی پتی ہے نیم کی پتی ہے گائے کی پیشا میں سب کو ڈائیلیوٹ کر کے ہم خیت میں لگاتے ہیں پھسل میں لگاتے ہیں پھولتے آنیتان میں لگتا ہے دوسرے جو جیوک پھٹلائے جا رہے ہیں جیووروبرک ہیں جیسے کی یہ ترل جیووروبرک جس کو بولتے بیکٹیریا پھاسپورس کے اور نیٹروجن کے پوٹیسیم کے جنگ کے یہ سب بیکٹیریا ایف کو جو پھٹلائجر ہے اس کے اوپلپ دیں مل جاتے ہیں تو ان سب کا استعمال کرنے سے ایسا لگا کہ پھسل میں زیادہ چھمتا ہے اور زیادہ پیداوار ملی ہے اور یہ سستے بھی پڑھتے ہیں اونات قسم کی بیجو اور جیو کھا دو کا پر اچھا منافع کمار رہے راجیو درباٹھی آج کئی کسانیوں کے لیے پریرنا سروت ہیں جو کھیتی کسانی کو گھاٹے کا سودا مانتے ہیں اور ایہ سے گورف شیو ستو کے ساتھ بیورو ریپورٹ انڈیا 24 7